تنا پیارہ سا پھول آگیا ہے دیکھو یہ سوزہ جمکی کا دیکھو چھوٹی چھوٹی کلیاں اس پر آ رہی ہیں اور بہت ٹائم کے بعد اس پر نا پھول آنے سرو ہوئے ہیں کتا پیارہ رہا ہے بائیت کلر کا سب مانتے ہیں کس طرح یہ اوز ہے نا پتوں پر پڑی بھی جم رہی ہے یہ اوز دیکھو کیا حال ہے اس کا امین ہے نا اس پر کیایی بار گنگا جل چھڑک لیا پتہ نہیں کیوں اس کے روے ہیں نا بار بار مر رہے ہیں کوئی بڑا ہو جاتا ہے چھوٹا ہی ہے مطلب سوکھ رہے ہیں کل ملا کے بعد ہی ہے اور بہت ہی ہے ہیلو کرو گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ جوہنا میں ابھی ڈاکٹر کے یہاں جا رہی ہوں اور دھوپ جوہنا کافی اچھی کھل چکی ہے ہاں میرے پانی آدھا ہے پانی پینہ میرے ایک گلاس پانی جوہنا میں پی لیتی ہوں پانی پینے کے بعد ہی میں نکلوں ہی در اصل وہی ہے نا ایسے ایتنا سارا کام کر کے کھانا پینہ کچھ بھی نہیں ہوتا پھر جب ایسے ایسے ایٹرساون کے لیے جا رہے تو کھانا پینہ کچھ بھی نہیں بھٹی ہوں اب ملنے کا بھی نہیں پتا روٹی ملے گی یا نہیں ملے گی تو پانی پھلو آپ سب روٹی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ روٹی ملے گی یا نہیں ملے گی بھر پہ ہی آکے ملے گی باپی اسے تو چلی نکلتے ہیں پھر آپ لوگ اس کا آکے جا کے ملتے ہیں ابھی یہاں سے نکلتے ہیں بیٹا بہر کھڑا ہوا ہے بیٹی سکول گا رہی ہے اس کو میں نے بول دیا خانہ بنا کے میں نے رکھ دیا ہے آکے کھا لینا بیٹا اور ہم ماں کے پاس بیٹھ جانا چار پائی ڈال کے دوب میں بیٹھ جانا بیسے میں جلدی کوسس کروں یہاں نے گوڑیا کی وجہ سے چلی نکلتے ہیں ہم لوگ جائے نا اوٹوں میں بیٹھ چکے ہیں اندر اصلا یہ تھوڑا ہے نا گاؤں میں سواری وغیرہ لے کے چلتے ہیں لوگ تو یہ بھی ہے جو ہم نے بول دیتے کہ ایک دو سواری ہو رہا جانے لوگ اس کے بعد چلیں گے ہم نہ کہا چلو کوئی بات نہیں تھوڑی بہت دیر کے بعد چلیں گے تو یہاں پر ہماری جیڑ کی کھڑے ہیں ان کے لڑکی کھڑی ہوئی ہے میری بیٹی لگتے ہیں وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی شاید کشبے میں جاری تھی پر وہ بھی تھوڑا تھا ہم کے جاتی ہوگی ہم لوگ تو نکل گئے تھے ہم تو بیٹھے تھے پھر فائنلی میں ہوسپیٹل پہنچ چکے ہوں کل جو نہیں ہوا الٹرساؤن آج ہو جائے گا اور پس یہ تھا کہ میرا الٹرساؤن ہو جائے گا پتا چل جائے کہ آیا ریپورٹ میں ملیں خواہدے ہیں ملیں خواہدے ہیں نکل گیا آج کی ہو گئے ایسی خواہدے ہیں آئی لٹرساؤن آگئی میری ریپورٹ تو جس بات کا مجھے ڈر تھا وہ ہی ہوا جس چیز سے میں ڈر رہی تھی سم وہ ہی سچویسن آگئی ہے میں ٹھوٹی بھی لال لڑوں کی درسل میں نے ماس لگا رکھتا ہے تو اس میں ناک ٹکڑی سب لاال ہو جائے بتائب سنو کرتے ہیں تو میں پہلے ہی سوچی تھی کہ وہ چیز ناج اور وہی چیز نکلیا اب دماغ میرا ہو زیادہ ہے خراب سا ہو گیا کہ آیا ریپورٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تھوڑے دیر میں بھی آگا ہے نا کپڑے چینج کرے پٹھیوں تھوڑے چائے پانی مگارا پیلو پھر بتاتی کچھ بھی کھانا پینا ویسا ہوتا رہی ہے دکتی بولنے میں بھی دکتی ہے ویڈیو اتنی اچھی کیوں نہیں بن رہی دی جاننی بس یہ ہی گیا کھل لو تو چلے پھر آپ سے تھوڑے دیر میں بتاؤں گی میں اور آج جو ہے نا تھوڑا سا موسم جو ہے بدلہ بدلہ ہے ابھی گھٹا سی ہو رہی ہے ٹھنڈ بھی ہو جاتا ہو رہی ہے ایسا لگا جیسا بارش ہو رہی گی کائم ہے رو رہاں گا ہم پڑا جا رہاں بھی انسا پڑا جھوڑ بکاری وہ تو بھوڑا چکھو بینہ مطلب بھی ڈڑا رہی مجھے بینہ مطلب بھی ڈڑا رہی ہے مجھے بھائی کا چھوڑ لگی کارو نہیں دکھو کتنا جبرجست ناریل میں لے گا آئی ہوں مجھے میں سکتا ہوں آجا 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 پلاس سا چوٹ مار اس کے بیک حصے میں ممی اسے پکڑایا آجا 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 دو دن کا دودھ فریج میں رکھا ہوا تھا تو اسی میں میں رکھا ہے نا ایسا لگا کہ جس سے پھٹ گیا ہو دراصل کہنا برف جب مرادا اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ فریج میں کہاں فٹ جائے گا فریج چلتا رہتا ہے تو یہ کچھ کل کا اور کچھ پرسوں کا دو دن کا دودھ جو ہے نا وہ میں نے ایک جگہ کر کے ڈال دیا جو ملائی تھی وہ بھی اس میں ڈال دی اس میں تھوڑے سی میوی بھی میں نے کٹ کے ڈال دیا اور یہ جو ہم نے ناجل کس کے رکھا ہوا تھا وہ بھی ہم نے اس میں ڈالنا سلو کر دیا تھوڑا تھوڑا کر کے ایسا ہی سارا ناجل کس ہوا اس میں ڈال دوں کچھ فانک میں نے رکھ لیا بچے کھا لیں گے اتنا زیادہ کون کھانے والا ہم ہی تو کھانے والے ہیں انتبال کو پال جی تو آپ سب بھی آ سکتے ہو ٹیسٹ کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے سارے ملائی بھی تھی اس کو بہت کڑھا کے بنایا تو بہت تیشٹ ہی لگتی ہے تو یہاں پر اب ہی مجھے ایک کمنٹ بھی آتا ہے اس دن ٹرماتر کی جو آپ نے چٹنی شیئر کر دی اسے پوری شیئر کر اگر ہو تو آپ پچھلے بلوگ میں دیکھ سکتے ہو اس سے پچھلے بلوگ میں میں نے اس کی پوری جیسے بھی شیئر کی تھی یہاں پر ابھی میں نے اس میں میٹھا ڈالنا سلو کر دیا چینی میں نے ڈال دیا دھیمیاز کرنی ہے تھوڑی سپیٹ پر گیسا تھوڑی دھیمی کر کے چھوڑ دوں اور ٹرائی فورڈ وغیرہ ڈال لی دی ہے ہماری کھیر جب بن کے تیار ہو جائے گی آپ لوگو شاید میں شیئر کی جائے گی تو فیلال جو ہے میں یہاں پر ہے نا برطن صاف کر رہی ہے مطلب ہم نے روٹی بنا لیا سبجی سے کھا لیا کھیر جو ہے ہم نے وہ اپنی نکال کے مطلب ہی تاکہ جو ہے نا رکھ دیا دراصل میں برطن صاف کر رہی تھی دودھ سے بھاگ کوئی سہوڑنے ہو گئے دودھ سے بھاگ لوگ بن ہمارے بند کر تیار ہوگیا آپ سب بھی آجائیے کھانے کے لیے بٹ کمنٹ کی کھیر بن کے تیار ہو چکے آپ لوگ بھی آجائیے کھانے کے لیے بٹ کمنٹ کر کے بتانا کیسی لگی ہے اور اس میں کافی سارے میوے آپ لوگ ڈال سکتے ہو تو میں نے بس ایک تو بادام ڈالا ہے اور ایک دو چیزیں ڈال لیاں نورمل سہی میں نے اس میں مطلب وہ ڈال لیا ہے میوے اب جتنے چاہوڑ ڈال سکتے ہو بہت ٹیشٹی لگتی ہے سچ بیک بٹ رائے جرور کر کے دیکھنا اور بچوں کو تو بہت پسند آتی ہمارے اپنی کو تو بہت زیادہ پسند آئی ہے اور بار بار مانگ رہے کھانے کے لیے تو آپ بھی بنائیے اور کھائیے ایک بار ٹیشٹ جرور کیجئے گا پیستے کس میں اس کا جوب ادام کچھ بھی ڈالیں پر بہت لا جواب لگتی ہے باقی آپ لوگوں کے شات میں میڈیو میں شیئر کر دی ہے میں نے اور کمنٹ کر کے بتانا کیسی بنیا ہے اور جب بنا کے کھا لوگے تو مجھے بتانا اپنا ٹیشٹ کی کیسی لگتی ہے ٹیشٹ میں ٹھیک ہے جی پھر ملیں گے آپ سے تھوڑی دیر کے بعد مرواجہ کر دیا بنا فائنلی میری ریپورٹس آ چکی ہیں آپ لوگوں کو میں بتا دیتی ہوں دراصل میری ریپورٹس میں ہے نا جو میں سوچ رہی تھی اس سے کچھ ہٹ کے بھی اور وہ چیز بھی دونوں ہی چیز ہوئی ہیں تو پہلی بات میرے کو آئی ہے پتھری میں آپ کو بتاتی ہوں ایک تو میرے کو گردے میں پتھری آئی ہے کتنے ایم ایم کی آئی ہے کتنے آئی ہیں آپ لوگوں کو بتاؤں گے اگر آپ لوگ پوچھ ہو کے ٹھیک ہے جو دوسرا میرے پتھ کی تھیلی میں بھی پتھری بڑھنے لگ رہی ہے بار بار درد ہونا سینے میں دھڑکن بڑھ جانا یہ سب چیزیں ویسی بھی ہارڈ کی تھوڑی پروبلم بتائی ہے اور پتھ کی تھیلی میں میری پتھری کے کنڈ بڑھنے شروع ہو گئے ہیں مطلب چورا بتا رہی ہے ڈکٹر نکی ابھی چورا ہے چورا بن رہا ہے اگر تھوڑا ٹائم ایسی ہو ہو گیا دبائی نہیں کھائی گئی تو وہ پتھریوں میں بدل جائے گی ابھی چورا جو ہے وہ پتھریوں میں بن جائے گا بن کے اتنی ساری ہو جائیں گی کہ پھر لاشٹ میں کیا ہوگا پتھ کی تھیلی نکال دی جائے گی آپریشن ہی ہے پتھ کی تھیلی کی پتھری جو ہے نکلتی نہیں ہے ابھی تک تو میں نے نہیں سنائے کسی کے نکلیا اگر کسی کے نکلی ہونا تو میرے کو کمنٹ کر کے جرور بتانا چونکہ بہت لوگ گردے کی بھی نام جہتے ہیں نکل جاتی ہے باجی فیری پتھری گردے کی بھی نکلتی ایسے دبائیوں سے بتاتے ہیں گردے کی نکل جاتی ہیں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے نکلتی ہیں انٹھو والی ہوتی ہے ان کا عبر سے نہیں کرنا بانا پڑتا ہے یا بڑی ہو جاتی ہے نکلنی باتی پتہ نہیں مطلب اب بتاؤ کونسی چیز ایسی جو نہ کھا میں بولتے ہیں پالک کھانے سے ہوتی ہے کوئی باتا ترمائٹر کھانے سے ہوتی ہے کچھ گیا کہ بینگن بھی اس سے ہوتی ہے اور بتا نہیں کیا بتاوائیں ان کو اس سے ہوگا ہے اس چاول کھانے سے ہوتی ہے تو کیا سب کھانا بند کر دے آدمی پھر کھائے گا کیا اگر سب چیزیں بند کر دیں گے ہم لوگ تو پھر کھائیں گے بھوکیں مرنگیں بتاؤ بتاؤں چاول چاول کا پریج کرلوں گی بٹر تمائٹر کا کرلوں گی پالک کا کرلوں گی پھر اور بھی دو چیزیں ہیں ابھی ہم کو کیا پتہ کس چیز سے بن رہی ہے باتا ہوا آدمی کیا کر رہا ہے میرے کو پتہ تھا کہ میرے کو پتری بن جائے کہ دو مہینے میرے اوبرسن کو اب بارہ تاریخ میں ہوئے ہیں تیسرا مہینے لگ گیا سارا کام مجھے ویسے بھی گھر کا کرنا پڑتا ہے اسی کنڈیسن ہو رہی ہے کوئی میڈی نہیں مل رہی ہے اتنا ڈھونڈ لی ہے جو لڑکی لگی ہوئی تھی اس کی بھی حالت قراب ہے ابھی اس کنڈیسن سے نکلی نہیں اب یہ دو جگہ پتری ہوگی تیسی پرولم میں سی ہوں لبکل ملا کے ایک نے بہت بھدہ سا کمنٹ کیا کہ سو بیماری اس کی ڈرامے باجی ہے بہن یہ ڈراما میرے کو تو بالکل بھی نیادتا کرنا کہ ایسے جاؤ ڈکٹ کے پیسے پھونکے گھر بیٹھ جاؤ جیم سے جا رہا ہے نا خود کی کمائی جا رہی ہے نا تو تکلیف ہوتی ہے اپنے کھانے پینے میں لگتی بہت مہنگی مہنگی دبائی آتی ہے ایسے ہی ہی ہوتا کہ کیا میں اگر اکچھا نہیں بول سکتا تو بورا بھی مت بول اپلے جیسی کو ایش ٹائم مجھے آپ سب کے سپورٹ کی ضرورت ہے thank you آپ سب نے اتنا سارا پیار دیا آپ سب سمجھ رہے ہو کہ میں اس کس کنڈیسن سے گوچھا رہی ہوں تین تین پروبلم ایک دم آئی ہیں بٹ چوتھی اپریسن ہو رکھا ہے پہلی تو اتنے ساری پروبلم میرے سامنے آگیا ہیں میں تھوڑا فیس کرنے میں تھوڑی ڈر رہی ہوں کہ کیا کروں اس ور پر میرا بھروسہ میرا بھروسہ کبھی بھگوان سے ڈگ مگاتا نہیں ہے کیونکہ میں کبھی من بھاری ہوتا ہے رو دیتی ہوں آپ لوگوں کے آگے بھگوان جی آگے پر میرا جو من ہے نا اندر سے وہ بہت شٹرونگ ہے کبھی کبھی کمجور پڑ جاتا ہے شٹرونگ اس لئے کیونکہ میں بالکوپال پر بھروسہ رکھتی ہوں جو بھی کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں ان کی بینہ مرجی کے کچھ نہیں ہوتا اگر میری قسمت میں دکھ لیکھنا ہے تو میں دکھ بھروں گی اگر سوک ہوگا تو وہ سوک دیں گے سمیہ سمیہ کی بات ہے جب میرے کو انا دیکھو ابھی میرے کو ڈکٹر بول لیتے کہ آپ کو ریشٹ کرنا چاہیے تھا اتنا نرم اپریسن ہے جب میرا آلٹرسان کرتے ہیں جو ڈکٹر وہ بات کر رہے تھے مجھ سے کہ کتھا ٹائم ہوا میں نے کہا سر دو مہینے ہوئے ہیں بارہ تاریخ میں کہ ابھی کیا کرتے ہو میں نے کہا کام کام کرتے ہو کہ ہم کہا جی کام کرتے ہو ابھی سے یہاں تھوڑا ریشٹ کرنا تھا آپ کو تین چار مہینے کا تو کم دھکم ریشٹ کرتے ہیں ابھی اتنا کچھے ہو کرسن میں آپ کام کر رہے ہو گھوم رہا میں نے کہا سر دکھت ہوتی درد ہوتا ہے اس لئے دونوں نے بتایا کہ اسے سے پتری ہو رہی ہیں ایک کنڈیسن سے نکلی نہیں دوسری تیار ہوگی چلو بٹ ان کے ہاتھ میں ہے جو بھی کریں گا ٹھیک ہی کریں گا اور جو بھی کرتے ہیں اچھے کوئی کرتے ہیں ہم لوگوں کو پوری لگتی ہے پر پورے کو نہیں وہ اچھے کوئی کرتے ہیں کیا بتا کیا تات پری ہے اس کے بچے کونسی کرنی ہے کونسے جو آدمی بھر رہا ہے پتا ہے پہلے ٹائم میں بولتے تھے اوپر جا کے بھرنا پڑتا ہے اب کے ٹائم میں نیچے سب کو بھرنا کرنا پڑتا ہے اور دکھ پر ایسا نہیں کوئی گھر ایسا نہیں ہر گھر میں لگی بھی ہے تھوڑی بہت پر میں پھر بھی تھوڑا جیادہ کچھ اپنے فیملی والوں کو بتایا جاتی مامی پاپا دونے بیمار رہتے ہیں ابھی مامی پاپا کو پتا بھی چلا تو وہ ٹائم سن میں آیا پھر بھی میں نے جیادہ نہیں بتایا میں نے کہتے میں ہو جاؤں گی ٹھیک کیونکہ کہیں نہ کہیں پاپا جی مامی جی ٹائم سن لیٹھتے ہیں ادھر میرے کھو بس اپنے سے جاتا اپنے بچوں کو خیرہا کہ میرے بیٹی مامی آپ کو پتھری ہوگی آپ ٹھیک تو ہو جاؤں گی کوئی تکتو نہیں ہوگی مگر میں ٹھیک ہو جاؤں گی چندہ ہو جاتی ہے بچوں کو چلیے نیکسٹ ویڈیو ملیں گے اور اگر آپ لوگ بولو گے ریپورٹ شیئر کرنے کے لیے تو میں ریپورٹ بھی شیئر کروں نہیں اور کل جو ہے میں ڈاکٹر نیکیہ مطلب دکھانے گئی تھی آج اگلی ویڈیو میں شیئر کروں میڈم نے کیا بتایا تھوڑا مجھے انفیسن بھی آیا ہے ٹھیک ہے جی میرے تہہ ہیں آپ سے اور ہاں اس میں ایک میں خیر شیئر کر رہی ہوں تو میں آپ کو بتا دوں وہ ایک دو دن پہلے کی کلیپ ہے جو میں اس میں ویڈیو میں شیئر کر رہی ہوں ایک دو دن پہلے مطلب آج بھی لوگ نہیں گیا میں آج تاریخ تین تاریخ کی رات کو بات کر رہی ہوں آپ لوگوں سے تو تین کا نہیں گیا دو کا میں دو میں اٹھو سرم کرنے اس دن والی دو کی ویڈیو ہے وہ خیر والی جس میں میں ناغروں کی خیر بنائی ہے ٹھیک ہے سے پہلے کی کوئی بلے خیر مار رہی ہے یہ مار رہی ہے تو وہ چیز نقصان تو دیتی نہیں ہے پر میں پھر بھی بتا رہی ہوں چلی ملیں گے آپ کو نیکس ٹوڈیو میں اور ان لوگوں کے لئے جو فالتو کے کامنٹس کرتے ہیں باقی سب کے لئے تو بتانا خیر کیسی بنی ہے بائی گوڈ نائٹ